اور اسی رویے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زینب جیسے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بےہیائی اور بد کرداری کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اپنے مقاسد کے لیے اور خان صاحب آپ کے قصور صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے گانے پہ جانے اور ڈانس مطارف کروائے آپ نے نجومی اور پیری فقیری یہاں پہ مطارف کروانے کی کوشش کی شرک مطارف کرانے کی کوشش کی بلکہ آپ کا قصور یہ بھی ہے کہ آپ پاکستانی معاشرے میں طلاق انٹروڈیوز کروانے ہیں کہ شادی کرو اور طلاق کرو شادی کرو اور طلاق کرو اور طلاق کی شرح پاکستان میں بڑھ رہی ہے خواتین کا احترام نہیں رہا لگوں میں آپ کی ذات زندگی یہ نہیں ہے آپ کی ذات زندگی سے لوگ اور نجوان سیکھتے ہیں اور ہم ساناتے ہیں میرے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ امران خان کو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں کسی کمرے میں ہم دونوں کو بند کر دیا جائے تو اگر دو منٹ میں وہ رو نہ دیں تو انہوں نے کہا میرا نام بدل دینا اور اے آر وائی اور بول کی کمرے بھی لگوا دیا اندر تو عمران خان جتنا بزدل گندہ اور جھوٹا اور منافق آدمی اس قوم نے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوا یہ وہ شخص ہے جس نے ابن سلطان ایزی جیسے شخص کو دھم کیا دی کہ میرے ساتھ آتے ہو یا نہیں آتے اور اس بیچارے شخص نے جس نے انسانیت کی خدمت دی جو پاکستان کا فخر ہے حقیقی معنی میں اس نے گلا کیا کہ میرے ساتھ اس شخص نے یہ کیا باقی اگر آپ لوگوں کو بھیڑ بکریہ بننے کا بہت شوق ہے آپ قرآن پاک میں جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ گونگے بہرے اور اندھیر دن چکے ہیں اگر آج سب کچھ دیکھ دیکھتے ہوئے بھی آپ لوگ ایسے بد کردار اور بہیا اور جھوٹے اور منافق شخص کو فالو کرتے ہیں اور خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کی تعلیم اور مستقبل اور پاکستان میں اپنے معاشرے میں اپنے پھردار کے اوپر توجہ نہیں دے گئے تو آپ کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا آپ کے ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کوئی محفوظ نہیں بنا سکتا آپ کو غربت سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو ناخواندگی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور آپ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں اس ملک میں تاریخ جمیل صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قوم کی صحیح معلومیں اصلاح کر سکتے ہیں جو قوم کو صحیح اسلام اور صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں نجومیوں اور پیروں فقیروں کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہم سف کو اپنی خدایت کی روشنی اتا فرمائیں آمین